اللہ حمد صلی اللہ علیہ السیدہ محمد ہے کہ پھر ترہ آپ نے اتنے بڑا اس کا عمل اسی سال ایک عمر ہوتی اس نے خدا کے رستے میں گزاری کاش میری امت میں بھی ایسے ہوں خدا کیا آپ کی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتا آپ کی امت اکرار لیلت القدر جاگلے اسی سال سے بھی زیادہ دے دوں گا تو کس کے تفائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کرم میں ہیں و کرم میں رہتے ہیں بجے سے ماں باپ ڈراتے ہیں نا انسان جو یہ کر دوں گا مار دوں گا تو یہ پتن کیا کرتے نہیں کہتے ہیں تو یہ بات میرے تھا کہ آپ مولیوں تک لی جائیں گے مجھے پسا دیں گے تو میں مولیوں کا قائل بھی ہوں نہیں بھی ہوں ہوں بھی نہیں بھی میرا مذہب ایسا ہے لیلہ مجنو ہاں میں ایسا ہوں اب میں ایسا سو جائیں نہ بھی سکھاؤں گا نا انشاءاللہ آپ مذہب خود ہی باغی ہو جائیں گے رہ رہ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے عادت سے آتنے پلتے ہیں عرب کہتے ہیں تسر خود طبیعی اکیس کی اتحاد آدمی رہے اس کی طبیعت کی طبیعی اس کی طبیعت بھی بن جاتی ہے لوگ بھی کہتے ہیں ماحول کا اثر ہوتا ہے ہاں تو میرا بھی ماحول کا کوئی اثر ہے آپ میں سے گھر مل جائیں گے نا میں آپ کو لیلہ مجنو سے بھی آگے کر دوں گا انشاءاللہ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کر دیں گے نماز نے سکھائی آقا جی نے استغفراللہ آقا جی نے سکھایا قرآن آقا جی نے لکھر دیا نا امیدیت ہم کو بچایا یہ سو قتل ماف ہو گئے تھے حکمت سے بات کی یہ نہیں کہا تم قتل کرو کہ اگر ہو بھی جائیں تو فکر نہ کرنا بخشے جاؤ گے اللہ اس کو کون پوچھے گا اللہ بخشتہ ہے یہ کانون چلا گا اللہ کی آگے کہ ہم نے کانون چلانا ہے ہم نے یہ چلانا ہے یہ تو بہت بڑا کیس آگیا ہے نہیں ہے بڑا کیس رحمت میں کیس ہوتے ہی نہیں امام بوسیدی نہیں کہا وہ عاشق رسول تھا عاشق رسول تھے بیمار تھے اٹھنے بیٹھنے سے آجز تھے چرپائی پہ لگ گئے تھے قصیدہ لکھا ان کو پتا تھا ان کے عقیدہ تھا کہ نبی کریم کائنات کو ایسا دیکھتے ہیں حیات النبی ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں تھے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں استغفرالہ ان کو سیدھا لکھا عرض کی آپ نے بڑے بڑے کرم کیے اب ڈاکٹروں کے کرم ختم ہو گئے ہیں دوائیاں ختم ہو گئی ہیں لا علاج کر دیا ہے کتنے بیوار اچھے ہوئے اور کتنے کہت سالیاں دور ہوئیں جب آپ نے ہاتھ اٹھا رہے ہیں دھم پر بھی کوئی کرم کریں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نصیب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا کوئی چادر بھی ڈالیے جیسے واقعہ پڑھ لینا اٹھ کے چرپائی پہ بیٹھے ہیں اور ایسے ہی مرجہ میری بہن کے ساتھ ہوا عقیدے پہ ہوتا ہے اٹھنے بیٹھے سے لا علاج ہو گئے اس کی وجہ سے میرے بھانجے کو میرے پر بہت عقیدہ ہے وہ بھی پولیس میں کوئی چھانے دار سیول دار تھا تو پولیسوں میں نے سعودی اصلی تو وہ سعودی ہے پھر وہ ہمارے ہمشہ سعودی سے شادی تو پھر وہ افسر تھا تو اس کی اولادی میں ناک ایسے اونچی ہوگی میں ملاشریف ہی لکھے گیا تو میرے بھانجے نے کہا کہ وہ ہماری ماں مرنے والی ہے اور اٹھنے سکتی آخری وقت سمجھ لو اور کچھ دعا کرتے ہیں اس کو مل کے جاتے ہیں مل لو میں آدھی رات کو اگر میں پاس بزرگی ہے تو یہی ہے کہ ان کی نام کی بھی کہتا چوبیس گھنٹے لا میں محمد جبتا کہ ابھی قرآن پڑھتا نماز پڑھتا لا میں محمد مجھے نکل جاتا کہ جیسے کہتا بھئی فلانے کو بلانا اس نے ایسے کہا تھا اس کی جگہ آقا جی کا نام نکل جاتا امام بھوسی ریپی آدھا ہے میں آدھی رات کو گیا جب دگا ہم بانجے نکے اس کے حالت بہت نازک ہے چند آدمیوں کو ساتھ لے گئے جو قریب پر اٹھے سعودیہ میں زر میں گئے جو میری جگہ تھی اصلی جہاں سے جیتا ہوں جہاں سے جیتا ہوں جوٹ کسٹا نہیں امام بھوسیدی کی طرح محمدہ ہوگا میں ان کے بیٹھایا ہوں میراد شریف پڑھا ہاں جی وہ کتاب میراد کی اس پر یا نبی سلام علیکہ سارا پڑھا دعا کی آپ تو حیاتنا بھی دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ کر رہا ہے چین نگاہ میرے پا رہا ہے ہاں کچھ کر رہا ہے کالی تذبیر تھی ایسا بہانہ بنا وہ تذبیر ٹک توری سارے گانے دانے بکھر گئے جو فال آکھر تمہاری دعا قبول ہو گئی بنائیں چلی گئے حجمہ دعا ختم کی تھی میراد پڑھ گئے بانجا بھاگتا ہوا آیا بولا بستے سے نکل کر باہر بیٹھے گئے جو رضائی بھلا جسا بٹھا دی کہتی میں ٹھیک ہوں اُدرد سے اس کا عقیدہ ہوا یہاں بھی مجھے ملنے کے آیا وہ میرے ساتھ چیزی تر بات نہیں کرتا ہے افسروں کا لڑکن خود بھی اس طرح افسر ہے وہ خدا کے میرے پیر پکڑے میرے پیر چون میں ہاتھیں یہ دعا کرو وظیفے لیے وہ کچھ نہ وہابین اور ان لوگوں کو خدا نے رکھا سعودیوں کو وہاں میں ان کو نہ برا کہتا ہوں نہ اچھا کہتا ہوں آپ کو کہتے ہیں عاشقوں کو خدا نہیں رکھ سکتا وہاں عدب بالوں کو نہیں رکھ سکتا وہ کسی کو مدینے میں گھستے نہیں لیں گے عاشق کے بعد عدب کی جگہ یا نہیں جو آدمی اندہ ہو لا علم ہو نا جانتا ہو انجان ہو اس کو معافی ہوتی ہے تو سعودیوں کو معافی نہیں رکھا قدر الرسول نہیں جانتے نہیں جانتے حرم ایسے پھرتے ہیں کہ وہ ایسے پھرتے ہیں کوئی زیادہ سلام پر کھڑا اس کو دھکے دیتے ہیں لیکن طریقے طور پر میں سے کسی کسی کو لاکھوں میں نظر آ جاتے ہیں اس طریقے طور پر سلام پڑ رہا تھا حرم بند ہونے آتا پھر دھکے دے کے نکالتے ہیں کہ تنہیں ہجابات ہرتے تھے وہاں قبر کہاں تھی آقا جی جلوہ نماتے اور آقا جی نے نرمی سے بند کہ اب چلے جاؤ یہاں سے اب یہ دھکے دیں گے اب تو وہ سنجھ یہ نہیں کہا گا میں قبر کی دیارت کہیا ہے وہ کہا گا میں آقا جی کو مل کے آیا وہ تو قبر نہیں کہا گا وہ کہے کہ قبر تم کو دیکھتے ہیں وہاں قبر ہوتی ہے جہاں اللہ کا نبی ہو زمین آسمان کے نظام وہاں سے تارا چلتا ہے خدا نے اپنے سارا نظام ساری اپنی دین کا معاملہ نبی سے چلایا ہے تو وہاں کوئی قبر ہوتی ہے قبر تو تمہاری ہماری ہوتی ہے اس کو تو خدا نے حقیقت دے وہ تو دی گئے جو وہاں قبر ہے وہ تو کہے گا میں حضرت محصر سے ملقات کر کے آیا ہوں اور تم کہو گری جی ہم نے قبر کے زیادت کی روزے کے کی ٹھیک ہے تم نے بھی کی اس نے بھی کی بسمت ہے آپ کے آہ اللہ دل یاردہ نظرانا دل یاردہ نظرانا زبان پہ میرے جزدہ میں محمد اور کیا آئے میرے بھینجی سے اضیاب ہوئی ہے پھر دعا کے چھوٹی چھوٹی بچیں ہیں بچیں ہیں اس میں یہ نیت رکھی اب بھی تک وہ بچوں پر سلامت ہے چلتی جو بچ نہیں سکتی تھی آپ بیس سال ہوگے اب بھی تک بیٹھے ہوگے پوچھے ہیں چلتی ہے پھرتی ہے کھاتی ہے ہستی ہے تو امام بھوسیری بھی حیات النبی سمجھتے تھے تو مصر میں تھے کہ چرپائی پہ ہوں اٹھنا بیٹھنا رہ گیا بس ایسے ہیں اور نگاہ آپ پہ رکھی ہوئی وہ ہیں تو کیا گمہ ہے سبحان ایسے طریقت کے واقعات میں ہیں کہتے ہیں بہت حضین تھا آقا جی سے کچھ 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 تھا جو بھی تھا ہجابات ہٹے فرمایا جہاں بھی ہوگے ہم تم کو ضائع ہونے نہیں دیں گے ان کو مانو اور سب کو بھول جا میں آپ کو اس لئے کہتا ہوں آپ چاہتے ہیں تمہاری دین چلے تمہاری دنیا چلے تمہاری تجارت چلے تمہاری صحت میں خیر ہے تم کسی چیز میں آجیں آجیں نہ گرو تم کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے خدا کے بعد وسیلے کے طور سے تو حضرت محمد مصطفیٰ سنبھال سکتا ہے خدا کی قسم اللہ کی قسم قرآن کی قسم عرب خرب قسم یہ حقیقت خدا تو نہیں آپ کو ان کے ہوتے ہیں کیا ضرورت پڑھئی ہے آپ ادھر دیکھتے ہیں جب ان کی طرف آگئے ادھر دیکھتے ہیں دنیا میں رہے ہیں لیکن دل ان کے ساتھ رکھیں دل ان کے ساتھ ہے ان کے محبت کے آمال میں زور دیں جتنے بھی ہو جائیں گناہ ہو جائیں معافی مانگ لیں نیکی ہو جائیں خوشی کریں اور نیتے ہی رکھیں میں آقا کی مرضی پہ ایسے ہو جاؤں ایسے ہو جاؤں کہ آقا جی کو یہ نہیں جیسے پاگل کی طرح کہ آقا جی بھی حیران ہو جائے ایسا پاگل دیکھا نہیں اتنا پاگل ہے ہاں یہ اتنا پاگل ہے کیونکہ معافیاں وہ ایسی دلائیں کہ تم کو ہمیشہ کیلئے کہا جو مرضی کرو ایسی معافی کام دل آتکتا اگر دعا دیں تو تمہارے مال کے ساتھ بھی تم اولیاء اللہ صحابی ایک صحابی کی والدہ ہی خدمت کرتا تھا جب چھوٹا تھا کہ ادھو اللہ خوائد مک یہ آپ کا خادم ہے نو کر رہا ہے اس کو دعا دیں سر پہ دست مبارک رکھا دست کرم کتنا بڑا ہاتھ اللہ مقصر مالہو و اولادہو و عطل عمرہو اللہ اس کو مال کسرت سے دے اولاد کسرت سے دے عمر بہت زیادہ دے سارے کام ہوگا اسی لڑکوں کا جنازہ پڑھا حضنبی عمر مماری نہیں ہے مال بے حساب کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس طریقہ جن کو دل دے دے ایسے ہوتا ہے ایسے ایک طریقہ میں کسی واقعہ بیان کرتا ہے ایسے غمقین بیٹھا تھا سر پیسے کم ہوں گے یا خدشہ کم ہوگا ہجابہ کہ ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو ہم سے کیوں تم تو جانتے ہیں میں حیات النبی بیٹھا ہوں لوگ ایسے سمجھتے ہیں موسیٰ جب آقا مہرات کو جاتے ہیں موسیٰ صاحب اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے واقع سے زیادہ رتبہ ہے موسیٰ صاحب قبر میں آئیے نماز پڑھتے ہیں نبی کو مردہ سمجھتے ہیں آپ نے ذہین پر خدا نے حرام کیا اسلام کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں ستر ہزار پرشتہ روز قیامت تک نبی کریم کی عظمت کے سلام کے لئے آتا ہے یہ تھوڑی بات ہے قیامت تک ستر ہزار روز کتنے خرب خرب کون گن ہیں فقط سلام کے لئے آتا ہے اور جن پر کشف کھلا ہے وہ ادھر بھی سلام پڑھیں دیکھ لیتے ہیں دنیا کی دیں حصے میں بھی دیکھ لیتے ہیں اگر تقاضی کرم وقت وقفوں میں آ جائے تو ایک وقت میں آ جائے دوسرے ایسی باتیں ہوتی ہیں اور آپ ان چیزوں کو کیا کہیں واللہ علم بساو کیونکہ یہ نہ کتابوں میں آتی ہیں نہ حدیثوں میں آتی ہیں یا قرآن میں آتی ہیں یہ قرآن حدیث کے فیض میں دکھتی ہیں ہے قرآن حدیث لیکن وہ صورت الفاظ کی ہے یہ صورت فیض کی ہے جب فیض کی صورت تم پر جاری ہوگی قرآن حدیث کی تو قرآن حدیث کے بغیر پڑے علم کہ اللہ تمہارا ہاتھ تمہارا زبان تو تم کو qurآن حدیث سے تم کو بات کرنی ہوئے جب خدای تمہارا qurآن حدیث بند آقا تمہارا qurآن بند گیا نبی کریم تمہاری حدیث بن گئی ہنجی تو تمہارے آزا تمہارا بونہ صرف qurآن حدیث بن گیا جب فیض سے qurآن حدیث بند گیا پھر تم کو qurآن حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے اس لئے لئے ان پر لو qurآن کو فیض جاری ہوا خدا ان کی زبان بن گیا قرآن ہاتھ بن گیا نگاہ بن گیا یہ حدیث میں سب دنیا مانتی آیا اللہ کی زبان ہاتھ بن جاتا ہے لیکن ان کے تو فیض اگر ان کا ساتھ ہوگا تو تم کو پھر کونسی کتابیں پڑھنی ہے کونسی ڈگری لینی ہے کونس کے پاس جانا ہے کونسی سیاستہ ختم کرنا ہے تم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کبھی تمہارا زبان پر خدا بولتا ہے کبھی تمہارا زبان پر حضرت محمد مصطفیٰ بولتا ہے کہ تم نے ایسی دوستی کر لی جس کے ایسا واقعہ ہوا کہتے تو ناممکن ہے ممکن ہو گیا وہ سوچ میں تھا کیسے ہوئے تو نا ہونے والی چیز مجبور بات کرتا ہے مضاحت سب کی باتوں کے نہیں ہوتی ہے حکمت کے تقاضی سے تو واقعہ جی نظر آئے حجابت ہے کہ ہم جو دلوں میں ڈالتے ہیں ہم جو دلوں میں ڈالتے ہیں وہ ظاہری کائنات کے بادشاہ ہیں وہ کائنات کے اندر کے بھی بادشاہ ہیں دلوں کے بھی سارے بادشاہ ہیں لیکن رحمت العالمین کافر کو بھی ڈھیل دی ہوئی ہے مسلمان کو بھی ڈھیل دی ہوئی ہے گناہگار کو بھی ڈھیل دی ہوئی ہے اور خاموش ہو کے بیٹھے ہیں اور رحمت برساتے ہیں ہر جگہ جان نگاہ جاتی رحمت برس وَمَا أَرْتَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَرْمِينَ جو لوگ یہ نہ سمجھتے ہیں انجان ہے آپ کچھ نہ کہیں آپ نے دعا کی تھی اللہم لا تجل قبر وَسَنِ يُعْبَد میری قبر کو پرشتسگاہ نہ بنانا جیسے یہود نصارہ تھے اتخذوا قبور انبیاء مساجد اپنے نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا تشدہ ایسے نہ ہو تو جو لوگ نہ سمجھ ہیں بے وکوف ہیں وہ کہتے ہیں آقا کچھ کر سکتے تو پھر وہابیوں کو رکھتے ہیں بھئی وہابیوں سنیوں کی بات نہیں ہے آقا جی نے دعا کی تھی کہ میری قبر کو پرشتسگاہ نہ بنانا تو ادھر آقا کے بعد اللہ نے اندھے لوگ رکھ دی وہ کسی کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے ہم سی ہم سکھل ہوتے 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 دیارت بس پھر رہے ہیں اندھوں کی طرح اگر ان کو پہتا ہو یا آپ محمد مصطفیہ ہیں تو وہ وہاں سے کوئی قدم نہ رکھ سکے تو ان کے پر ہجاب پڑے ہو اور آقا کی دعا قبول ہو گئے کہ قبر کی حفاظت ہو گئی کوئی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا سجدہ نہیں کر سکتا جیسے ادھر قبروں پر شرک کرتے ہیں کوئی کر سکتا ہے وہاں آپ کی دعا قبول یہاں شرک کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ ہونے عورتیں جاتی ہیں اور پتہیں ڈھول بجاتے ہیں یہ تو بے بردی کی باتیں جہاں اولیاء اللہ ہوں یا آقا ہوں وہاں سانس نہیں لینی چاہیے کیونکہ اولیاء اللہ بھی آقا رات اٹھ سے بیٹھتے ہیں نا اٹھ سے بیٹھتے ہیں تعلیم دیتے ہیں بھائی ادھر بھی سانس نہیں لینی چاہیے یہاں بھی اندھیں اور وہاں بھی اندھیں تو آقا کی دعا قبول ہو گئی دیکھیں آقا کے امتیاد ہے تخصیص ہے خدا نے وہاں ویسے روگ رکھ دی ہے جو آپ کو قبر کے پاس پھٹکنے نہیں جیتے ہیں روز شریف کے پاس اور حقیقت کی بات کیا ہوں تو میرے دردی قبر بھونا بہت بڑی بیعت بھی سمجھتا ہوں شاہی دربار کے قریب آپ کو آنے نہیں جیتے ہوں ہاں دیکھیں جا کے ہوں اور سعودی پھر نہیں ہے اور اللہ لگا گئے چلے 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 گے وہاں کام ہوتے نہیں ہے یہاں جو شریف کے آدمانی ہوتا کیوں آقا جی نے دعا فرمائی تو آقا کی دعا کبھی خدا رد کرتا ہے تو آندھیں پھر نہیں تو شاہ صاحب نے وہاں میرے پاس آیا اسی بات یاد آتی ہے تو اب بھی میں پگل جاتا ہوں رو جاتا ہوں تو اس کچھ ہے اس حدیث کا شاہ صاحب کو پتہ نہیں ہوگا پتہ شاہ صاحب میرے پاس آئے بولے وہ عرب کے تھے مجھے تانیہ کے سیدہ لے رسول بولا شاہ صاحب نے میرا دل آج بڑا خراب ہوا میں کہے کیوں کہ آپ پولیس والوں سے ہیں کہ میں کھڑا سلام پڑھ رہا تھا مجھے کہے جاؤ جاؤ یہاں سے ہمشی ہمشی اتنا کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہا میں نے اس کو جھڑکا اور زور سے بولا وہ بھی عربی تھا شاہ صاحب شاہر تو میں ہٹاتے میں ایک مہینہ کھڑا رہا ہوں گا دہر جب تک کہ زمانہ میں یہاں کھڑا رہا ہوں گا ہاں 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 مجھے اتنا وہ شاہ صاحب اچھلا کہ پھر بڑے حدیث کو دیتا رہا کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی کوئی میں نے کہا تُو نے میرا دل باغ باغ کر کہ یہاں کھڑا نہ ہوں تو پھر کہاں کھڑا ہوں بہرا وہاں اندھیل ہو گا ہم نے کیا لینا ان سے لیکن عدب کا تقاضہ یہیے وہاں جائے تو عدب سے کوئی دھکا دے نہ دے مارے کوٹے بھی اس جگہ کا عدب ہے چپ کر کے آ جائے مقابلہ نہ کرے ان کے تقاضہ عدب کی وجہ سے اگر یہ شاہ صاحب نہ لڑتے ہیں نا پولیس والے سے شاہر جس کو زیارت ہو جاتی لیکن آکان شاہ صاحب کو معافی دی زیارت اس کو نہیں نصیب ہوئی لیکن ایک دوسرا تھا پٹان خان صاحب وہ نہیں لڑا اس کو زیارت نصیب ہوئی چہتے ہیں اچھا خواستہ تگرہ پٹان تھا پولیس والے کا بھوگس نکال دیتا ودب سے سرام پڑھ رہا تھا انہوں نے کھینچا وہ نہیں ہٹا پھر زور سے کھینچا اس کے نشان ڈال دیئے جیسے اوپاڑ جاتی ہیں زخم ایسے خراشیں میں جا رہا ہے اس نے صرف اٹھا کے نہیں دیکھا اس نے کہا آکا جیم آدب ہوتا ہے قتل بھی قادلی بولنا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں ہمارے مشاہد کہتے ہیں جا کے ریت میں بیٹھا پہلے میں ریت ہوتی تھی فرش نہیں ہوتی تھی کہتے ہیں انگ آئی تو دیکھا نبی کریم اس کو را رہے تھے اس کی گردن پر ہاتھ پیر رہے تھے اور فرما رہے تھے میری وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی ہے میری وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی ہے عدد کیا نہیں لڑا مدینے میں جایا تو دھکیے ملتے ہیں وہاں لوگ ایسے ہیں تم محبت سے گئے تم کوئی چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے جہاں پھول ہوتا ہے تو سات کانٹے بھی ہوتے ایسے ہے نا پھول کے سات کانٹے بھی ہوتے ایسی چیزیں وہاں جاتی ہیں ایسے شیخ حضاء کہتا ہے تم حسنن محبت والا تھا محبت والا کو تنبی ہو جاتی ہے ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے دھئی کھا ہے کہ کھٹا دھئی ہے میٹھا نہیں سو گیا آقا جی آئے خواب میں دیکھے کہا جہاں کی دھئی میٹھی ہو ہمارے شہر کی دھئی تم کو کھٹی لگتی ہے بڑا اٹھ کے پشتا ہے تم میٹھی دھئی کھاؤ جہاں تم کو میٹھی دھئی ملے ہمارے شہر کی دھئی کھٹی ہے کیسے قسمت والے ہیں کبھی کبھی دعا گناہگار کی بھی قبول ہو جاتی ہے میں ہی دیفہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نبی کی خدمت کی توفیق دے تحجی تو اکثر دعا مانگتا ہوں اب بھی مانگتا رہتا ہوں تو مجھے نہیں پتا تھا یہ دعا میں کبول ہوئی جو واقعہ مجھ کو پیش آیا ہے واقعہ پیش آیا کیسے پیش آیا میں اثر کے ٹائم جلا گیا زیارت شریف کے لیے زیارت کی پھر بیٹھا تھا وہاں ایک آدمی جیسے کپڑے احرام کی طرح سفید چادر سفید کیا اس کو بہتے ہیں جو پیش آیا کی جہرہ پیش آیا تھے تیبن آنکیں منحوس کی لال ہوئی تیبن تیبن لیٹھا پڑا تھا تو میں نے کوئی بات چیز سے کی جیسے آدھی مطبی کیا حال ہے کہاں سے آپ آپ کا تعریف آپ کا تعریف آپ کا تعریف جیسے کارتے ہیں جیناب کی تعریف جیناب کی تعریف سادگی نہیں ان میں بڑے مکار جیسی باتیں کرتے ہیں بڑے مکار چکرباز ہوتے ہیں آپ کہاں سے آئیں ایسے کریں گے پھر ایسے کریں گے ان لوگوں سے فائدہ اٹھانا مشکل ہے بس سادگی کے دان دکھانے کے لیے اب میں آپ کو آگے کیا بتاؤں یہ نراض ہو گئے ہیں بھئی نکل گئے بیٹھا آئی ایم سعودی پلیس چلو دوستی ہو گئی نا نراض ہو گئے ہر قسم کا آدمی بیٹھا ہو گئے تو میں نے آپ پوچھا آپ کہاں سے آئیں کیا ہوتے آپ ہم تو ایسے ہی جائنا ہوں ہم تو نہیں کہ اسے کیسے جیناب کی تعریف آپ کہاں سے تشریف فرما ہوئے ہیں یہاں کہ آپ کہاں سے آئیں کون ہے کون ہے کون ہے جاہلیں انپڑھا ہم تحسی بیٹھا ایسے ہی سیدھا بولتے ہیں تو اس نے کہا میں ایک کارکن ہوں یا افسر ہوں یا کیا ہوں سفارت کا آدمی ہوں میں نے کہاں سفارت کے ہوں ہاں بہت سفارت کا ہوں میں نے کہاں کیسے آئے کہاں نبی کریم کی محبت کے تقاضے سے آیا ہوں زیادت کے لئے آیا ہوں اوہ میں نے کہاں یہ تو آقا کا مہمان ہے میں دعا کی تھی اللہ جی مجھے آقا کے خدمت کی توفیق دے خدمت کی توفیق دے آقا کی تو آقا جی نے سبب بنایا کہ جو زیارت کو مہمان ہے تو بھی خدمت کر ہماری ہو جائے سمجھے آپ تو اس نے کہاں میں سفارت کا آدمی ہوں سفارت خانے سے ہوں میں نے کہاں تھوڑا ٹھائر ہے میں نے کہاں آتا ہوں پیلتے میں پیپسی کوئی چیز پیلانے جائے کہاں میں نہیں پیوں گا میں کہاں کیوں ایسا کہتے ہیں کہاں میں روزے سے ہوں میں کہتے ہیں تو اور اچھا ہو گیا ہے یہ سفارتی تو بڑا مبارک انسان نے سفارت پاکستان کا آدمی میں باگ کے گئے آج فروٹ لیا چیزیں لیا ایک تھیلہ بنایا اس میں شوری چاکو سفارت سے سامان نہیں تھا سمجھ کہ آپ ایک میری بات قبول کریں آپ کی بہت محبانی ہوتی یہ میں کچھ چھلایا ہوں فروٹ ہے کوئی چیزیں ہیں تو آپ اس کو جب روزہ کھونگے کھا لے آپ کی بہت بہت محبانی پروٹ اور چیزیں اس کو دی پھر میں گھر آگیا بیٹھے بیٹھے خیال آئے دعا مانگی تھی اللہ تعالی مجھے توفیق دے میں آقا کی خدمت کروں وہ دے خدمت ہوگی ان کے مہمان کی آقا کی ہوگی تو بات دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اب میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم طرح ان کی درکے کو دھیان دینا تصور ان کی درکہ ہے خاص رحمت خدا کرے ہمارا دل ان کے پاس سے نہ ہٹے اگر ادھر سے دل نہیں ہٹا خدا کی قسم تمہارے مال میں خیر تمہاری اولاد میں خیر نبی کریم کی نگاہ ہیں اس طرح جاتیوں سے محبت کرتا ہے اور نبی کریم کی نگاہ سے خدا کی نگاہ کی بڑی رابطہ ہے خدا کی نگاہ بھی نجلی جاتی ہے جیدر خدا اور نبی کی نگاہ ہو جائے وہاں کسی کی کمی ہوتی ہے کمی نہیں ہوتی ہے تو خدا کرے ہمارا ذین ہمارا دل ایسا ہی بن جائے کہ ہر وقت چوبیس گھنٹیں ان کی نگاہ میں ہی رہیں انشاءاللہ تعالی تو آج یہ باتیں زیادہ ہو گئی ہیں اب میں کوئی سوچ کے بھی نہیں آیا تھا اسی میں میرے خلال اچھی ہو گئی ہیں اور اچھی ہونے بھی چاہیے کبھی کبھی کہ اب میں نہیں دعا مانگ سکتا دعا کو بڑا دل کرتا تھا کہ میں جاتے دعا مانگوں گا تو خدا نے دعا نہ مانگ تو نبی صاحب کی باتیں سنا نہیں تو میں نے نبی صاحب کی باتیں سنا دیا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے نبی صاحب سے محبت کے تقادے سے نورِ حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکلِ انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا اب بھی پتہ نہیں ہے لیکن تھوڑا پتہ ہے تھوڑا پتہ ہے چھپا تھا چھپا تھا پھر تسلی ہو جاتی ہے پھر بشارت آتی ہے جب کام پتہ ہے کام پتہ بشارت آتی ہے لیکن وہ کیا آتی ہے وہ رہنے دے آپ اپنے مومیاں مٹوں نہیں بننا چاہتا ایسا میں ضرور کہتا ہوں دل میں پتہ ہیں تا ہے یا نہیں ہے کہ جتنا کرم میرے پر ہے شاید قیامت تک کسی پر نہ ہوا نہ ہوگا اتنا مجھے ہوتا ہے ایسا آپ یہ پتہ ہیں میرا وہم ہے کیا میرا وہم ہے کیا کہ میں لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں سب کو لیکن کہ جتنا میرا کرم میرے پر ہے اتنا کسی پر ہے آہ اللہ محمد اللہ محمد ان کے درمیان محمد اللہ محمد 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 اللہ اللہ کہ اس کو بڑا بنایا ہے زمین آسمان اس کی تعریف کی ہے اس کو حکومت دی ہے اور ان کی حکم کو اہمیت دی ہے وہ سارے قرآن میں ثبوت ملتا ہے ثبوت دھومی دو وقت نہ نہیں ہے قرآن کی آیتیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو کسی کو نہیں ہے اتنا کسی نبی ولی جبریمی مکائل کسی کو نہیں ہے خدا نے کہا جو آپ سے اجازت لیتے ہیں اجازت لے کے چلتے ہیں یا سادنو کا یا سادنو نکا اولائک اللہ یؤمنون باللہ ورسول وہی ایمان لایا ہے اللہ پر اور نبی پر جس نے آپ کی اجازت کے بغیر نہیں چلتا ہے اجازت لے کے چلتا ہے بتاؤ کتنی بڑی بات ہے اس میں جبریل آگیا بیکائیل آگیا بادشاہ آگیا وزیر آگیا صحابہ آگیا نبی سب آگیا بتاؤ یہ تھوڑی بات ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسَّادِ لِنَوْنَا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا حَتَّى يُحَقِّ مُك اے محمد تیرے رب کی قسم ہے ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِّ مُك جب تک کہ اپنا آحاکم بادشاہ آپ کو یہ اپنا نہ بنا لیں يُحَقِّ مُك اللہ يُحَقِّ مُك وَأَشَّادِ كَأَشَّادِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ خدا کو اتنی قسمیں کھانے کیا خدا ایسا ہی کہتے یہ قسم کیوں کھائی قسم کھائی کہ محمد عظیم ہے میں ان کو عظیم سمجھتا ہوں جو عظیم نہیں سمجھے کہ اس میں ایمان نہیں ہے اور کلمہ پڑھے بھی اس میں ایمان نہیں ہے آقا کو عظیم نہیں سمجھتا اپنے جیسا کہتا ہے کہتے ہیں ہمارے جیسے تمہارے جیسے ایسی بات دل میں خیال نہیں آنا چاہیے یہ قرآن اس کے انکار کرو گے جو آپ کو بلاتے ہیں کہا بے عقل ہیں ان کو عقل نہیں ہے ینادونہ کا کیسے آواز دیتے ہیں آپ کو یہ حتی تخروجہ الہم جب آپ لکھنے آپ کی مردی سے یہ آپ کو بلاتے کیوں ہیں آواز کیوں دیتے ہیں کہا اونچی آواز سے نہ بولو خدا نے کہا تمہارے عامال برباد ہو جائیں گے یہ نماز روضہ سب ختم ہو جائے گا قرآن ہے بھئی قرآن کریم کی آیتیں ہیں اس کا مفہوم ہے اوہ ایک نے گستاخی کی خدا ستار غفار ہے خدا نے اپنی ستاری غفاری ختم کر دی اس پر اس کے دس نفس نکالے قرآن میں خدا نے سورة نون میں اور ایک نفس نکالا یہ مالدار ہے عزت والا بنائے صاحب اولاد ہے لیکن ہے زنا کی اولاد اتنا غصہ خدا کو آیا اتنا غصہ خدا کو اپنے کفر پر بھی نہیں آیا جنہیں کفر کیا جنہوں نے شرک کیا ان پر بھی اتنا غصہ نہیں آیا جتنا غصہ حضرت محمد کی تقاضے سے آیا کہ ان کو کیوں ایسے کہتا ہے خدا کے دو بنائے ایسے کی اتنا غصہ خدا کو نہیں آیا ان کی غصہ نے اندر کی مابلے نہیں کھوڑ کے یہ زنا کی اولادیں ہیں لیکن نبی کی غصہ کی کہا زنیم یہ زنا کی اولاد ہے اتنا غصہ خدا کو اور جس نے کچھ بھی کیا اور جاؤ کا ہمارے لئے معافی کا دروازہ کھلا ہے اور جس کی سفارش آپ کرتے ہیں وہ سفارشتی قبول ہے آئندہ کے لئے بھی قبول ہے جو مرضی ہے کر اس کو معافی معافی ہے جو مرضی ہے کر تو پھر کہنا ہے کہ یہ وہ ہمارے جیسے تھے پھر کہا دامن چھوڑنا چاہیے اور شفقت اتنی جب خدا نے کہا ہے اللہ آپ کو راضی کرے گا سوچ نہیں ہے نا جب اللہ آپ کو راضی کرے گا چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے اکر سے بات ہے ہم آپ کو راضی کریں آپ راضی ہو جائیں گے ہم آپ کو خوش کریں گے کہ ہر کسی کو بخشوانا جاتے تھے ظالموں کو دوسروں کو تو آپ نے تین دفعہ قسم کھائی میں راضی نہیں ہوں گا میں ایک امتی بھی جہنم ہے سب کو جنت میں لے جانا ہے بتاو پھر ہم جہنمی ہو سکتے ہیں نبی قسم جھوٹی ہو سکتی ہے خدا اپنا وعدہ خلافی کر سکتا ہے رسول اللہ سے ہم سب جنتی انشاءاللہ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیا کہتے ہیں